اٹھلی کے بعد رکھ کرتے ہیں سرگوڈا کا جہاں ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگوڈا میں بھی جشن احمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے قیدت و احترام کے ساتھ بنائی جاری ہے اسے والے سمجھے جانتا بیگ نیوز کے نمائے دیں نسیم عباس سے جن نسیم اگاہ کی تکمزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی برکل ازاق میں سید حامد علی شاہ کی مسجد کے پاس موجود ہوں جہاں سے مرکزی جلوس بارہ ربی علیہ وآلہ بلادت باسادت حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبین کے آج جلوس جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور یہ جلوس جو ہے اپنے مقرر راستے ہوتا ہوا نماز زورین اسی جب مقام پر اختتام پذیر ہوگا اگر بات کی جائے تو یہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک عید کا سماہ ہے اور آج ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا پورے عالم اسلام میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبین کی عید منائی جا رہی ہے اور یہ پیغام پوری دنیا کو جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دنیا میں تشریف رائے جہالت کے اندھیریں ڈھل گئے اور اس کے بعد عورتوں کو اور بیٹیوں کو بھی مقام ملا جو عورت جس کو عرب جو تھے وہ دفن کر دیتے تھے اور اس کے بعد عورت کا مقام جو تھا وہ بالکل ہی صحیح نہیں تھا اور عورت کے ساتھ رویہ جو تھا وہ ناروا رکھا جاتا تھا جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامت پر حضرت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آج پوری دنیا کو میں بیٹے عطا کروں گا آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا جو دنیا میں پہلے کسی کا نام نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لئے رحمت العالمین اور ہماری لئے ایک نمونہ ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسوہ حسنہ پر چل کر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی اور آخرت میں کامیاب ہوں جی اندر نبی پر بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف معشوق مجھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جہ دھر وہ آلی مقام ہوگا در نبی پر بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا وَعَلَىٰ عَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ میں دنیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو عیسائی اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور جو سب نبیوں کے سردار ہیں آخری نبی ہیں خاتم نبیین ہیں اگر وہ دنیا میں آئے ہیں تو وہ ہمارے لئے عید کا دن نہیں ہے یہ کیوں لوگ اختلافات کرتے ہیں فرقے بنائے ہوئے ہیں کہ ملاد مصطفیٰ نہیں منانا چاہیے جو نبیوں کے سردار ہیں ان کا نہیں منانا تو اور کس کا منانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملاد کو عیسائی عید کے دن پر طور پر مناتے ہیں تو اس لئے گزارش ہے کہ سب اکٹھی ہو جائیں یہ فرقے نہ بنائیں اور ایک تیوار منائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کو خوشی سے منائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عابد رند ہوا ہے اور ہم کوڈ فرید سے آئے ہیں نئی آبادی کوڈ فرید ہر سال ہم جلوس لے کر رہتے ہیں آج آقا کی ولادت کا دن ہے جی شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ دن نصیب کیا ہے اور آج ہم جو ہے اس ملاد پاک میں شریک ہے جی ہم انہی کائنات انہی کی وجہ سے واضح وجود میں آئی ہے جی اور یہ دنیا میں جو کچھ میں سب ان کے وسیلے سے ہے جی اور ہمیں ان کی خوشیاں جو ہے وہ منانی چاہیے جی اگر انتظامات کی حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر پولیس کے پل فروف سکوٹی کا انتظام ہے جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ کے دیوانوں کے لیے سبیل اور لنگر نیاز کا انتظام ہے یہ جلوس جو ہے حامد شاہ کی مسجد سے نکلتا ہے اور اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا کچھری بزار پہنچا ہے کچھری بزار سے جیسے یہ جلوس جو ہے پھر واپسی کی طرف آتا ہے تو پھر یہاں ہی پہ حامد شاہ کی مسجد پر ا نیاز کا انتظام کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے تو عشقان رسول نے آج مختلی جگہ پر سٹور بھی لگائیں اور اگر بات کی جائے تو موڈل بھی بنائی جاتے ہیں خوبصورت موڈل بنائی جاتے ہیں جگہ جگہ جنڈیاں لگائی جاتی ہیں رات کو لیٹنگ کی جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے جی بہت شکریہ انسیم اب آس تفصیلات سے آگاہ کرنے کا